عجیب سی بات لگتی ہے اس لیے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کام آئے ہیں شاید ایک میتھ سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کالیبر نہیں ہے جیسے کہ پہلے کومنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کومنٹری میں آئیں گے مگر وہ میتھ بریک ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کومنٹری باکس میں کرکٹرز چھائے ہوئے ہیں اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آکے اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں پھر سوال یہ بھی تھا میرے لئے امپورٹن یہ سوال تھا کہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں کیونکہ فائرنگ رینج ہے جیسے پتہ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ہر ایک اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھو پورے ملک میں دیکھیں ایسا چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے سو آپ کی گروت ہوتی ہے ایز ان انڈویجول کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کومنٹری باکس کی پوزیشن ہے اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی اچھی ہوں گی مختلف ہوں گی کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوینسی ہے کرکٹ جو ہے وہ سبجٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سو ایک دفعہ پھر میں جو نائنڈی ٹو ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اوفیشل یا ان اوفیشل کپیسٹی ہے نہیں سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں اور آپ کو باہر کے اپینینز زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں سو آپ کے تھروں جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی اور مجھے ریالیٹی چیک بھی ملتا رہے گا سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ کی کانٹریبیوشن رہے اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹینٹی ہے کرکٹ کی سو آپ کی ویل فیر میرے لیے پیرامانٹ ہے آپ کے سجیشنز میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہیں اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا ویجن کیا ہے؟ دیکھیں ویجن جو ہے وہ بڑا کلیر کٹ ہے میرے حساب سے اور میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویجن جو ہے اس کو تھوڑا سا ری سیٹ کروں گا اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کامپس ہے ڈائریکشن ہے جی پی ایس آپ کہہ لیں اس کو ری سیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں مگر ایک چیز جو ہے وہ بلکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے جو آپ کی ایج کرکٹ ہے جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے اس پہ بیس ہوتی ہے سو یہ کتنے ٹیرز کے اوپر کام کرنا ہے اور ہر ٹیر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ری سیٹ کرنی ہے اور ڈائریکشن ری سیٹ کرنے سے مراد فر ایکزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ری ویسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی ٹارگٹنگ کوچنگ نہیں ہے اگر مجھے آج پاکستان کو تین رسپنس چاہیے ہیں چار اوپنس چاہیے ہیں فر ایکزامپل تو اس طرح کے میرے پاس ابھی اوپشنز اویلیبل نہیں ہیں سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینویس ہے اور وہ کینویس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آوٹسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آرہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں اور اس کو صدھارنے کی ضرورت ہے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ری وزٹ ہمیں کرنا ہے اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے کیونکہ آپ جو تھے اسوسییشنز کو بنا رہے تھے سو ایک طرح سے آپ کی سکول آپ کی کلپ کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نون اگزسٹنٹ رہ گئی تھی سو پش ہوگی کہ سکول اور آپ کی کلپ کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے آپ کی فرس کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو ایک بیچینی ہے فرس کلاس پلیز میں ایک انسرٹنٹی ہے اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے نیا نظام بنا ہے سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے نہیں ملتے رہیں گے ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروف کر سکیں سو ایک طرح سے ایک کنفیوزن ہے فرس کلاس لیول کے اوپر اور پھر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے اوگرنیزیشن کھکٹ دیپارٹمنٹ کھکٹ ورسز ریسٹ سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے میں اس کے اوپر ایک دو اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا اور پھر پاکستان کی کھکٹ ٹیم ہیں دیکھیں میری پلیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے موڈل ڈسکس کیا ہے اور ہمیں کلیرلی پتا ہے کہ پاکستان کا موڈل اور اس کے ڈی ای نے میں ایک فیرلس اپروچ ہے کہ اگریشن ہے ہم انپردیکٹیبل بھی ہیں شاید انپردیکٹیبل ہیں اس لیے ہم ووچبل بھی ہیں کیونکہ on the day کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں مگر جب تک کہ موڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوشن رہے گا جوب میں کلیریٹی نہیں آئے گی اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے جو جی پی ایس کو ری سیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے مگر منزل کا پتا نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہتی لا تعداد ہیں اور بہتی زبردست ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ سڑلی ایسے سوچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیف ٹیم بن جائے مگر جب تک کہ سکلز کی ایمپرویمنٹ نہیں ہوگی آپ کی وشز وشز ہی رہیں گی جب تک ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی وشز وشز ہی رہیں گی سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو ایمپرویو کرتے ہوئے اپنے ڈی ای نی کو فالو کرتے ہوئے اگریسیولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لئے سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے اس میں پھر سے ایک فیلس اپروچ کی بات آتی ہے کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سیلیکشن کے پوائنٹ او ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ او ویو سے تو پھر ایسے ہی ہوگا ہٹ ان مس ہوگا اور زیادہ مس ہوگا رہ دن ہٹ اور پوٹینشل ہوتے ہوئے اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس موڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سیلیٹ کریں گے پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لئے سکلز پہ کام کرنا ہے ایک سمپل سی بات ہے پچز کا بہت ہوئے بہت ہی برا حال ہے اور مجھے پتا ہے حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے بہت مجھے آئیڈیا ہے کہ کلپ کرکٹ میں آپ سپائک سپین کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلس لی ہم کام کریں اور جو ڈراؤپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلڑی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سیلیکشن آف ٹیم ریگارڈنگ آف پلئیرز ریگارڈنگ آف پوٹینشل سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے سب کو ریسپونسیبلی ایکٹ کرنا ہے اور جو ٹیم سیلیک کرنی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے بہت سمپل سا ایک اصول ہے میں پھر سے بات یہاں پہ آکے بار مہین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ بیس اکیس اکیس سال کے تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا اسی طرح سے مشتاق احمد تھے انزمام الحق کی میرا خیال میں بیس سال کی عمر تھی سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے اور یوتھ میں کوئی بیگج نہیں ہوتا ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے مگر لیڈرشپ اگر سٹرانگ ہوگی تو آدھے پلئیر کو ہنڈڈ پسنٹ پلئیر بنا دے گی جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا انزمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگلرلی فیل ہو رہے تھے اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں نائنٹی ٹو ورلڈ کپ ہم جیتے تھے انزمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ ایڈنٹی فائی کر لیا تھا ایز ای میچ مینر سو یہ گریٹ لیڈر شپ ہوتی ہے اگر آپ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی ٹیم کا پٹینشل دیکھیں اور نائنٹی نائن ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ نائنٹی ٹو کی ٹیم کو شاید دس وقتوں سے ہرا دیتے ہیں اتنا ٹیلنٹ تھا مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفٹ اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنسٹی ہوتی ہے اور جب آپ کیا پرپس بڑا کلیر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے وہ سپیرٹ ہوتی ہے وہ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے لک بھی ہوتی ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سیلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے ٹیم جو ہے مطلب ہے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی ساڑھے تین بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مبایسہ نہیں ہوا ہے سیلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں اس میں بہت پوٹینشل ہے ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں اس لونگ از کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے قبلہ ہے وہ درست ہے اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیکراؤنڈ اور نالج ہے سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا اگر میرے یہاں پہ چیئرمن آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ تو میں نے اس میں بات کرنی تھی دوسری جو دو تین اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ امپورٹن اناؤنسمنٹس ہیں اور بورڈ او گورنرز کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے سب سے پہلے ابھی سے ایک سو بانوے فرس کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ سب کا جو ریٹینر شپ ہے وہ لاکھ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے سو جس آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ سے ڈھائی لاکھ روپیہ ان کو اب ایس ریٹینر ملے گا اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے ڈیپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی پیسے تھے یہ تھے اتنا پیسہ شاید ڈیپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایس ایک ایس ایک کرکٹ چیئرمن میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھو سو ایک تو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ لاکھ روپیہ بڑھا دی گئی ہے دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے از ار کوچز میتھیو ہیڈن جو ہے وہ آسٹریلین ہے میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں تھوڑی سی اگریشن بھی لاسکتے ہیں ورلڈ کپ کا ان کو ایکسپیرینس ہے ورلڈ کلاس وہ پلئیر ہے اور ایک آسٹریلین یہاں پر آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی تھی جو ہمارے آ رہی ہوں جے کہ یہ دھرنا ایکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں افضل بڑھ صاحب وہ ہمیں رمائنڈ کروا رہے تھے کہ دوہزار ساتھ میں ٹو تھوزن سیون میں شہید محترمہ بیرزیر بٹو بھی ہمارے دھرنے میں تشریف لائی تھی اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے ہمارا اسی جگہ پہ دھرنے میں آئے تھے آج آپ پھر آئے ہیں تو یہ جو ایک ٹرڈیشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر اسی ایسے کر رہا ہوں آپ میڈیا فریڈم اور جو دیگر پاکستان میں اس وقت لائیرز کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں اس پر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو محتر کر سکتے ہیں آئی تینک کہ جہاں تک یہ میڈیا کی بات ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی سٹانس ہے اور جہاں تک دوسرے ایشیوز ہیں ہمیں سارے ایشیوز رمول سو اگر ڈاپ ان پچز آنی ہے جو کہ مہنگی ہیں وہ ایک ہم سپانسر اس کے لیے دو سپانسرز ڈھونے کیونکہ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے سو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بینک الفلا کا ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تیسری جو ایک انانسمنٹ ہے وہ ہے انڈر نائنٹین کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ لیگ کا جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اس طرح کی ایک انوارمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں اور پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور پی ایس ایل میں فرنچائز اونرز کو بھی کیونکہ ینگ پلیئرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر چھے ٹیمز بنتی ہیں تو چھے ایکس گریٹس ہم لگانا چاہیں گے کیونکہ انڈر نائنٹین کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے مگر جو جو صحیح ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارینج کرنے کا پچز پہ جتنی ہماری کلپ کرکٹ ہو رہی ہے سو میں یہ بھی چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلپ کرکٹ میں تین مہینے کی سمر لیگ اور تین مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویشن کے ساتھ اٹیج کر اسی طرح سے سکول کرکٹ کو ہم کلپ کے ساتھ کلپ کریں گے کیونکہ سکول کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور اگر ہم نے لوکل ایڈنسٹریشن پہ باتیں چھوڑ دی تو وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے سو جیسے فر ایکزامپل میں مارل ٹاؤن میں رہتا ہوں سو مارل ٹاؤن میں ہر بلوک کی ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ ساتھ آٹ سکول مگر وہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں سو بچوں کو شوق ہے مگر وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں سو کلپ کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ کریں گے اور اپنے کوچ بھی دیں گے ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کلپ میں کیا حالات ہیں ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلپ پاکستان میں ہیروز ہیں جو کلپ رن کرتے ہیں سو ان کو بھی لوک آفٹر کرنا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے کیونکہ کلپ کرکٹ اگر آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی فرس کلاس کرکٹ بیٹھ جائے گی فرس کلاس بیٹھتی ہے تو آپ کی پھر انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ پرابلمز ہوں گے اور اسی طرح سے جو میں نے انکریز کی بات کی ہے ریٹینرشپ میں فرس کلاس کی ہم خواتین کے ریٹینرشپ کے اوپر بھی ایک نگاہ بنایا ہوئے ہیں اس کی میں الگ ایک بریفنگ لوں گا سو ان کا بھی جو جو سکیل ہے وہ اوپر انشاءاللہ کریں گے یہ بڑی بڑی ایک آتے ساتھ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے اور دیکھیں دیسیشن میکنگ میرا کام ہے اس پوزیشن پہ آئے ہوں تو دیسیشن لوں گا اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹف جوب ہے اس لئے کہ ہر ایک کا اوپینن ہے ریگارڈنگ کہ کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں میں چاہوں گا ایڈلی سپیکنگ کہ چیئرمن کی کب کم پرجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو کپتان کی زیادہ ہو کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمن کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے یہ ساری جو 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 ایک نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلئر ہے وہ اپنی رسپانسیبیلٹی سمجھے پاکستان ٹیم کی میں بات کر رہا اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں اس لئے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریس توڑتے ہیں تب ہی آپ ایکسیلنس اچیف کرتے ہیں اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی آرڈنری لگتا ہے مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا روئیہ دیکھیں سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی سیمی ڈری ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس سے باہر نکل آئیں اور اگر وہ موڈل فالو کریں گے کہ جس میں آپ کے سکلز امپروومنٹ کی بات ہے چاہے وہ بولنگ ہو بیٹنگ ہو فیلڈنگ ہو یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے تو اس پہ اگر آپ کے فیلیرز بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایونچلی آگے چل کے دو ایک تین ایک ٹھوکرے کھا کے کھڑے ہو جائیں گے سو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلی ویشن پہ کرکٹ سرف کر رہے ہوں لوگ دیکھ رہے ہوں سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکھیں جو کہ پہلے ہوتا تھا کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دے ورل کلاس پرفارمنس ابھی بھی ہیں باقی ٹیمز میں دو تین ہے پاکستان کے پاس کم از کم چار یا پانچ میچ منہز ہیں سو اوورال سب کی میرا خیال میں نائنٹی پرسنٹ ٹی ای ٹیم بنتی ہے دو ایک کی جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے بٹ میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ ریسپونسبل رہے ہیں اس ٹیم کو بیک کریں ہماری پالیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے دس دن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے گی ریگارڈنگ کرکٹ مجھے باقی چیزوں کا اتنا کچھ ہے نہیں ہے مجھے کرکٹ کی بات کرنی ہے صرف اور میں یہاں پہ آیا ہوں کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہوئے اور کرکٹ میں ڈیسیشنز لینے کے لیے سو جو میری سمجھ میں ہوگا وہ میں ڈیسیشنز لے جاؤں گا ہاں غلطیاں کروں گا مجھے جب میں ایسی چیز ہوتی ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک میں بات بھی کر رہا تھا کہ وہ کہاوت بھی ہے ایک طرح سے فنیسی کے گاڈ گیو می پیشنز بٹ پلیز ہری اپ سو مجھے بھی کچھ ایسا یہ ہے کہ مجھے کام بہت سارے کرنے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے چھے مینے میں آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آجائے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کی سپورٹ رہی ہے اگر آپ میرے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے یا اس کے اوپر آپ کے کچھ سوال ہیں تو بہت اچھی بات ہے بٹ کرٹسزم کرنا بڑی احسان چیز ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ جو ہے وہ سمجھیں کہ کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں کیونکہ میرے میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قدافی سٹیڈیم میں ایک انکلوزر ہے کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لائیا گیا ہے سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز مگر جسٹ فور دا ہیک آفیٹ میں یہاں پہ کرٹسزم نہ سنوں گا اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور اچھا ملے گا کنسٹرکٹیو ملے گا میرا مطلب کہنے کہ یہ میں کوئی تھرٹ پرسیپشن نہیں کر رہا ہوں سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں جو کہ میرے ساتھ جب میں کھیلتا تھا تو تھے ابھی تک چل رہے ہیں سو میں جانتا ہوں تھوڑا سا چینج ہو گیا سینیریو مگر اتنا بھی چینج نہیں ہوا ہے کہ چیزیں اور ہم آپ ایک پیچ پر نہ ہوں سو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن آپرچونیٹی ہے پاکستان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تیہتر سال کی ہسٹری میں بہت کم ٹیسٹ کرکٹ اس چیئرمن ہوئے ہیں سو امیدیں آپ کی ہیں اکاؤنٹی بلیٹی بھی ہوگی مجھے اس کا پورا احساس ہے مگر ایس لانگ ایس کہ ہم اور آپ جو ہے ان اوفیشل اوفیشل کو بھول کے صرف کرکٹ کے اوپر لگ جائیں تو یہ ٹیم کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور یہ سسٹم کہاں سے کہاں چلا جائے گا سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہیں تو سوہیل عمران پھر رفیق خان پھر عمر فاروق آل سن رویز ابھی آپ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کا ایک بڑی لیگیسی ہے ہمارے کرکٹ میں جس طرح اس دور میں ہم نے دیکھا کہ جو کپتان تھے وہ آل ان آل تھے ان کو سب کچھ کرنے کی ازادی تھی اس وقت کی سیلیکشن کمیٹی کا کسی کو نہیں پتا کچھ اس کا کسی کو نہیں پتا کیا اب آپ چاہیں گے کہ جو کپتان اس وقت ہماری ٹیم کا ہے اس کو بھی اسی طرح لیڈرشپ دی جائے لیڈر بنایا جائے اس کے کام میں مداخلت نہ کی جائے اس کی سیلیکشن میں جو وہ سیلیکشن کر رہا ہے جو وہ لڑکے مانگ رہا ہے بے شک وہ نیٹ سے لے کے لڑکا ہے تو تاکہ اس کو بیک کر گئے کیونکہ آپ عمران خان کو اسی وجہ سے بیک کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اور اس نے اعتماد کیا تھا پلیئرز کے اوپر دیکھیں بلکل کیونکہ میں اس دور میں کھیلاؤں جا کپتان ٹین ان ون تھے مگر پوائنٹ یہ کہنے کہا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میڈی آکر رہے گی چار پانچ چھ یا چھ سات آٹھ کے نمبروں پر رہے گی سو پھر ملٹپل آئیز آپ کے اوپر جڑ جاتی ہیں ریگارڈنگ سیلیکشن عمران خان جو تھی ان کے پاس ٹاپ ٹیم تھی انہوں نے بنائی تھی اور اسی لئے جب میں کھیلتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چیئرمنٹ بورٹ کا کون ہے یا سیلیکٹر کون ہے انہوں نے کہہ دیا کھیلیں گے آپ کھیلتے تھے سو میں چاہتا ہوں آئیڈلی سپیکنگ کہ وہی رجحان ہو کیونکہ یہ گیم جو ہے سو سالوں میں بدلی نہیں ہے ڈیڑھ سو سالوں میں یہاں ابھی بھی کپتان جو ہے وہ مالک ہے سو میں ریلائز کرتا ہوں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ سالو نہیں ہو سکتی ہے یہ ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں دیکھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے سو سکائیز در لیمیٹ فور یو آپ کو جو ہے یہ یہ جو چیز آپ منشن کر رہے ہیں یہ ارن کرنی پڑے گی تھرہو پرفارمنس نیکسٹ رمیز پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ میرا کوئیسن آپ سے دو ہوں گے ایک تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورٹ ہے وہ کیا اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ناکام ہیں اب چونکہ آپ آگئے ہیں تو کیا کردار ادا کریں گے دوسرا یہ بتائیے جو ہمارا گورننگ بورٹ ہے گورننگ بورٹ کے اختیارات کیا کیا ہیں کیونکہ احسان مانی صاحب تھے اگر کوئی کام کرتے تو بورٹ اس کو منظور کر لیتا تھا آپ آئے ہیں تو آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ منظور کر رہا ہے تو مجھے تھوڑا سی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کیا عمران خان لیڈر ہے لیکن آج کل دیکھنے جو تھو تھون کے ساتھ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ کہ آپ نہیں سمجھ یہ مطلب گورننگ بورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا ننچلی سطح پر جو لوگ بیٹھے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیئرمن رمیز راجہ کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی سی بی کی تاریخ میں چند ہی کرکٹرز چیئرمن رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں کرکٹ میں بہترین نظر آئے گی ورلڈ کپ کے لئے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے اور منتخب کردہ ٹیم کی سپورٹ کی جانی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ سکول اور کلب کی سطح پر بھی کرکٹ کو فروغ دیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کی حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ کی کارکردگی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سے جڑی ہے ہر کھلاری کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کو جارہان